دوسری بات ہے کہ مالی معاملات میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں رہ گیا لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں خوف نہیں ہے لوگوں کو نہیں لگتا اللہ نے فرمایا آدمی پر ایسا زمان آئے گا لوگوں پر کی آدمی مال لیتے پر ڈرے گا نہیں کہ حلال کی حرام ہے ہمارا یہ دور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آدمی کو بس مال چاہیے حلال آرہا ہے حرام آرہا ہے آنے دو سوچ سے آرہا ہے بہن کی جائدات لوٹ کر کے آرہا ہے کیسا بھی آرہا ہے آنے تو لوگ درتے نہیں اللہ سے حالکہ یہ چھوٹی مٹی بات نہیں اللہ تعالیٰ پانچ سوالات جو مستقل کرے گا قیامت کے دن اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا آدمی سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا یہ جو سوال ہے اس میں بہن کی ہڑپیوی جائدات کا بھی حساب دینا پڑے گا ہم کو لگتا ہے جو صرف کاروبار کر رہے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا نہیں بہن کو جو جائدات ہڑپ کر کے رکھی ہے نا فی مقتصبہو میں وہ بھی آئے گا ایک ایک روپے کا ایک ایک زمین کا جواب دینا پڑے گا اور کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمائے کسی نے اگر ایک بالش زمین ایک بن لس جس کو ممبئی میں بولتے ہیں ایک بالش زمین کسی کی عماری ہوگی سات زمینوں کا توق اس کو پہنائے جائے گا قیامت کے دن اللہ ہم سب پر رحم فرمائے